موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی برکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں آپ سب کے لئے چھوڑے سپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چکن وائٹ کڑاہی تو بنانا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ایک باول میں میں نے یوگرٹ لیا ہے اور اس میں میں سارے مسالے مکس کروں گی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چاہ رہی ہوں یہ ہے ہشک دنیا پاودر تو یہ میں ہاف ٹیبل سپونڈ ڈا رہی ہوں آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے سارے مسالے ایڈ کیجئے گا جتنی کونٹیٹی ہوگی آپ کے پاس تو ہاف ٹیبل سپونڈ گرم مسالہ پاودر ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپونڈ میں اس میں وائٹ پیپر سفید مرچیں ایڈ کرنے والی ہوں اور بلیک پیپر جو ہے وہ میں اس میں ہاف ٹیبل سپونڈ وائٹ پیپر جو ہے وہ فل ٹیبل سپونڈ اور بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپونڈ اور میں نے اس میں خوشک دنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کیا ہے اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے اس کو مکس کر کے ایک سائیڈ پہ رکھتوں گی اور نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ریڈی کرنا ہے فریش پیسٹ مینی چوپر میں ادرک لیسن کا پیسٹ ریڈی کر لوں گی تو پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک کڑاہی میں حضبِ ضرورت آئل ایڈ کریں گے اور پکانا سٹارٹ کریں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹریک کریے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے کیسا بنایا ہے اور نان کے ساتھ بہت مزا آتا ہے کھا کے تو آپ ضرور ٹریک کریے گا ناشتے میں پراتھے کے ساتھ بھی کھال سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے میرے پاس جو چکن کی کونٹیٹی ہے اسی حساب سے میں نے آئل ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے آئل ایڈ کیجئے گا اور اب میں اس میں جو میں نے پیسٹ فریش ریڈی کیا ہے ادرک لیسن کا وہ میں نے اس میں آئڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی اور باقی کی چیزیں اس میں آئڈ کر دی جاؤں گی بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں چوب کی ہوئی ہری میٹری ایڈ کروں گی اور یہ ہے جی میرے پاس بٹر اب میں ہاف بٹر اس میں ایڈ کر دوں گی بٹر سے بہت تی اچھا سا فلیور آ جائے گا میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے چوب کی ہوئی ہری میٹری ایڈ کی ہیں اور اب اس میں بٹر ایڈ کروں گی اور اچھے سی اس کو فرائی کر لوں گی اور پھر اس میں چکن ایڈ کروں گی اور میرے پاس ہے بول ایس چکن آپ چاہیں تو دوسرا چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے چیپ بٹر اب میں اس میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں بٹر میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے سالٹ ایڈ کیجئے گا بٹر کو اچھے سے ملٹ کر کے اس میں چکن ایڈ کروں گی اور یہ ہے چکن اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے فریز کر دیا تھا اور میں نے بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے کچھ دیر پہلے ہی میں نے نکال لیا تھا فریزر سے اب میں اس میں حضب زائی کا نمک ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے رکھتوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے چکن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم نے یوگرٹ ایٹ کرنا ہے جس میں ہم نے سارے مسالے مکس کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس ٹائم ہم نے جب یہ آئل الگ ہو چکا ہے اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس ٹائم میں اس میں ایڈ کروں گی کاجو کاجو کو جو ہے وہ میں نے کاجو لیے اور اس کا میں نے پاودر سا بنا کر رکھ لیا اور اس میں میں فائف ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے والی ہوں کاجو تو بس میں اس میں کاجو ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور پھر نیکسٹ بتاتی ہوں کہ اس میں اور کیا ایڈ ہوگا کاجو اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں کریم ایڈ کروں گی اچھے سے اس کو پکانا ہے آئل بلکل یہ سیپرٹ ہو رہا ہے اور اس میں جو ہم نے آئل کام ایڈ کیا تھا اور بٹر زیادہ ایڈ کیا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کتنا سا بردست لک ہے اب میں اس میں کریم ایڈ کروں گی یہ میں نے ڈبے والی کریم لی ہے اور کریم کو اچھے سے پھینٹ کے اس میں یوز کرنا ہے آپ نے کریم کو اچھے سے مکس کر کے پکا کے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی باریک کرتی ہوئی ادرک اور ہری مرچے یہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں یہ میں بھی اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پہلے میں اس کو پکا لیتی ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک اور ہری مرچے اور تھوڑی سی میں گارنیشن کے لیے بھی رکھ دوں گی ادرک اپنے کھانوں میں ضروری یوز کیا کریں اور مجھے تو ادرک بہت پسند ہے اس لیے میں ضروری یوز کرتی ہوں اچھے سے اس کو مکس کروں گی اور یہ مزیدار سی وائٹ چکن کڑا ہی ریڈی ہو چکی ہے اب یہ فائنل ڈن ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر ہرہ دنیا ایڈ کروں گی اور ادرک جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی آپ اس کو دو نان کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں آپ اس کا فائنل لک دیکھیں مجھے دیجئے اجازت میں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 دی